لفظوں کی دنیا کی چوتھی قسط کے ساتھ آپ سب کو میرا سلام This is the fourth video of vocabulary series مجھے امید ہے کہ آپ نے باقی ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی اور الفاظ یاد کر لی ہوں گے اس کو مسلسل دھراتے رہے گا اور یہ آپ کے بلکل آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے آپ کے تحتل شعور میں بیٹھ جائیں گے صرف first hundred words مشکل ہیں آئیے وقت مزید ضائع کیے بغیر آج کی لفظ جانتے ہیں سب سے پیدا لفظ ہے جی agrarian adjective ہے زرات سے متعلق جو بھی ہوگی activity اسے ہم کہیں گے agrarian مثلا ہماری economy ہے agrarian economy economy noun agrarian adjective ہاں جی اگلا لفظ ہے agnostic a g n o s t i c adjective ہے agnostic ایسے شخص کو کہتے ہیں the person who believes that existence of god can never be proven or disproven جو شخص خدا کی ذات کے حوالے سے اس یقین میں مبتلا ہو کہ نہ اسے ثابت کیا جا سکتا ہے نہ اسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے خدا کی ذات موجود اس کا ناؤن agnosticism بنے گا جو شخص یہ کرتا ہے ہم اسے کہیں گے committed agnostic ہے اس سے ہی related ایک لفظ ہے جی atheist a t h e i s t atheist وہ ہے جو ہنڈر پسنٹ یقین کرتا ہے کہ خدا نہیں ہے نیکس ورڈ پہ چلتے ہیں جی نیکس ورڈ ہے alecriti alecriti کا مطلب ہوتا ہے مستادی cheerfully goodness our readiness to respond مستادی اردو میں کہتے ہیں مین سیم تے آئین اور دال اور یہ مستادی کا مطلب یا cheerfully goodness کا مطلب ہوتا ہے جب آپ بڑی تیزی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں اگر مثلاً آپ کہیں جا رہے ہو تو اور بڑی جلدی آپ اپنا لگیج پیک کر رہے ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ he packed his luggage with greater alecriti she has accepted the invitation with alecriti next لفظ ہے جی allege a double l e g e allege verb ہے verb کا جب بھی منگ لکھا جائے گا تو تو سے سٹارٹ ہوگا کہ ایکشن ہے to assert without proof بغیر سبوت کے کسی پہ الزام لگانا allegation ہوتی ہے bill alleges that i stole his hat bill نے الزام لگایا کہ میں اس کا ہیڈ چوری کر لیا توپی چوری کر لی allerge کا noun ہوگا allegation اگر یہ ساتھ ساتھ آپ vocabulary کے part کر رہے ہو تو آپ کو آئیسے اس طرح سمجھا جانا شروع ہو جائیے کہ ایک لفظ سے adjective کیسے بنتے ہیں noun کیسے بنتے ہیں verb کیسے ہوتا ہے اب آئیے فردر آگے چار لفظ دیکھتے ہیں یہ مزید چار الفاظ پہلا لفظ aggregate a double g r e g a t e aggregate aggregate is a noun بدلہ بھی اس کا ہوتا ہے sum total educational institution میں بھی ہم ایک دوسرے سے بات اتنا aggregate آیا اتنا score آیا اس کو بھی کہتے ہیں chilli aggregate ہے بھی meat and beans کا aggregate سے فردر ملتا جلتا لفظ اس کے ساتھ گیڑ کے حوالے سے congregate congregate مذہبی اجتماع کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے otherwise یہ church سے اس کا origin ہے congregation کہتے ہیں جو مذہبی تیوار ہوگا segregate segregate racial basis لہسانی بنیادیں تحصوب الگ الگ کرنا اور ایک لفظ اور ہے integrate آپ نے اکثر سونا ہوگا دیکھیں ایک لفظ سے چاہر لفظ segregate congregate integrate اور segregate اس کے بعد اگلے لفظ پہ آتے ہیں alleviate A L L E V I A T E verb ہے اس کا ترجمہ ہوگا to relieve to make bearable کسی چیز کو ہلکہ کرنا کم کرنا بڑا آسان سا لفظ ہے لفظ تب آسان ہوتے ہیں جس وقت ہمیں ان سے عشنائی ہو جائے ہمیں اس کا استعمال کرنا آج ہے ایک دفعہ آپ نے کچھ دن paint دینا ہے اپنے آپ کو اور پھر یہ آپ کے لئے بڑی pleasure of reading آپ کو مزا آنے لگ جائے گا اب آپ paper کھولتے ہو ڈان پیپر نیوز پیپر اور یا کوئی بک پڑھے ہوتے ہو اس میں کوئی مشکل لفظ آ جاتا ہے آپ فوراں اسے google کرتے ہو اس کا ملحب دیکھتے ہو اسنی دیر میں distract ہو جاتا ہے جب آپ کے ذہن میں پہلے سے معنی بیٹھے ہوں گے تو آپ کے لئے یہ کرنا آسان ہوگا اور آپ کو پڑھنے کا لطف آنے شروع ہو جائے گا اور جب آپ کو پڑھنے کا لطف آنے شروع ہو جائے گا تو آپ کی تیاری بڑی زیادہ آسان ہو جائے گی alleviate aspirin یعنی Disprin elevates headache pain متین کرنا تخفیف کرنا ہلکہ کرنا تخفیف کا ملحب کام کرنا ہوتا ہے سعودی عرب اگر آپ کبھی جائیں اور وہاں پر ڈسکاؤنٹ لگاؤ تو ڈسکاؤنٹ کے لئے وہ تخفیف کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی کمی کرنا اگلا لفظ allocate a double l o c a t e verb ہے جس کا ملہبہ to distribute کرنا مختص کرنا بجٹ میں allocation ہوتی ہے head of accounts ہوتے ہیں آسانسا لفظ ہے the office manager had allocated just seven paper clips for the entire department allocation ہم اسے بھی allocation کہتے ہیں جس وقت آپ competition کے exam دیتے ہو آپ pass کرنے کے باوجود allocate نہیں ہوتے کیونکہ آپ کے لئے vacancy موجود نہیں ہوتی آپ married میں low ہوتے اس کو ہم allocation کہتے ہیں یعنی allocate کا noun بنے گا allocation next جی چلتے ہیں a double l o y alloy noun ہے combination of two or more things زیادہ تر یہ metal کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے copper is an alloy of zinc and brass figuratively بھی استعمال ہوتا ہے unalloyed dislike ایسے کسی سے نفرت کرنا کہ اس میں کسی قسم کی پوزیٹیو چیز نہ رہ جائے اسی طرح unalloyed love اگر ہوگا تو ایسا love جسے کوئی توڑ نہ سکے جو unalloyed ہے جسے کوئی influence نہ کر سکے بھلا بتاؤ ایسا دنیا میں love موجود ہوتا ہے اپنا ڈیسا رکھیا رکھیے گا جی جلدی ملتے ہیں لفظوں سے اپنے تعلق بڑھاتے رہیے گا بہت شکریہ